ڈینی صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ اس وقت تصویریں سیریا کی اٹیک کی ہم دکھا رہے ہیں دوسری طرف ہم لگاتار بات کر رہے ہیں جس بڑی خبر کی رشیہ کسی بھی وقت اٹیک کر سکتا ہے یوکرین کے اوپر ابھی بھی امریکہ کی طرف سے لگاتار یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اور وارننگ پر وارننگ دی جا رہی ہے اس بیچ ادلیب کو اس طرح سے سیریا کی طرف سے نشانہ بنایا جانا یہ کیا سنکیت دے رہا ہے دیکھیں یہ جو علاقہ ہے پھر سے ایک prominence میں آ رہا ہے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور کئی رپورٹ بھی ہم نے پڑے بھی تھے پہلے کہ جو آئی ایس ایس کو جو ہے بھی وہ ری گروپ کرنے لگے ہیں کیونکہ آپس میں ان لوگوں کا کوئی تالمیل ہو نہیں پا رہا تھا کہ کس طرح سے ان کو مقابلہ کرنا ہے کیونکہ جب یو ایس اور باقی لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تو تو کافی ایک یونٹی تھی کی کس طرح سے اس سیریہ اور اس باقی علاقوں میں پیس کس طرح سے لائے جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی دیکھا کہ آئی ایس ایس کا پر بھاہو کم پڑ رہا ہے تو آپس میں ان کے گروپ سے اور ان سب کو فائٹ کرنا زیادہ شروع ہو گیا اور اب جا کے آئی ایس ایس اور اس طرح کے جو گروپ سے وہ زیادہ اور تیز اپنا ایکٹیوٹیز بڑھاتے نظر آئے تو اس کا ایک پرنام ہے کہ ابھی ایک ریٹیلٹری اور اس طرح کا جو سرائک سبھی ہم سیریہ دیکھیں گا اور میرے خال سے آنے والے ٹائم پہ پھر سے ہم اس لیول آف وائلنس دیکھیں گے جو پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں جہاں تک آپ کا رشیا اور یوکرین والا جو ایشو ہے نو ڈاؤٹ دائٹ وہاں پر ابھی کافی سینسٹیو اور کافی سمیدن شیل ہے وہاں پر لیکن پھر بھی میں یہ مانتا ہوں کہ لڑائی کا حالات تک شاید نہ جائیں اور ابھی جو پوسچرنگ چل رہا ہے رشیا کا میرا یہ ماننا ہے کہ رشیا یا واقعی میں ید کے میدان میں بدل جائے کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی 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 بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بولی امت کورونا ابھی زندہ ہے